دیواز میں تین جولائی کو کنال بیراغی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی اس معاملے میں پولیس نے دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے دیواز میں تین جولائی کو دن دہاڑے ہوئے سنسنی کھیز ہتیاکان کے مکہ آروپی اور اس کے ساتھ ہی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ دو آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے دور ہیں آپ کو بتا دیں کہ بدوار کو جواہر نگر میں کنال بیراغی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی پولیس نے بتایا کہ اس ہتھیاکان کے بعد مرتق کے ساتھیوں نے آروپی کے گھر جا کر توڑ فوڑ اور فائرنگ کی تھی جس پر ان کے خلاف بھی گمبیر دھاراؤں میں پرکرن درج کر آٹھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے کنان بھر آگی اور فچیکو نامک بکتی کی تین تاری کو گولی مارنے سے ہتھیا ہوئی تھی اس معاملے میں تھانا کوتوالی میں فیار درج کی گئی تھی جس میں چار آروپی نامجد عمریس اور اس کے تین آنے ساتھی بتائے گئے تھے معاملے کے جاج پرتال پولیس نے شروع کیا تو اس میں پایا کہ جو اس میں مرتق کا پچھ ہے چھے ساتھ لوگ یہ جیل میں گئے تھے اور جیل میں راحل پوار نام کے ایک انے بدواز جو کی جیل میں بھی بند ہوا ہے اس سے ان کی ہارٹا کھوئی اور دھمکی وغیرہ انہوں نے دیا وہاں سے لوٹ کے آیا ہے تو راحل پوار سے جڑا ہوا بیکتی جو عمریس پرساد ہے اس کو انہوں نے گیر کے وہاں پر اس کے ساتھ برس واجی ان کی ہوئی اور ایک دوسرے کو دھمکانا وغیرہ ہوا اسی دوران عمریس نے اپنے پاس پسٹل رکھا ہوا تھا اس نے فائرنگ کر دی جس سے کڑال بہراغی اور چکو کی ڈیتھ ہو گئی اس گھٹنا کے بعد جو کڑال بہراغی کے ساتھی اتیادی تھے یہ لوگ عمریس کے گھر گئے اور وہاں پہ توڑ پوڑ بھینکر انہوں نے کیا اور عمریس کی پتنی نے بتایا کہ اس کے اوپر فائرنگ بھی کی گئی ہے جس سے بال بال وہ بچی ہے گولی اس کے بغل سے نکل گئی عمریس کی پتنی کی سکایت پہ دھارہ جو ایک سو نو ہے حتیہ کا پریاس اور باقی انہیں توڑ پوڑ کی جو دھارہ ہے اس میں افعیار درج کی گئی ہے اور اس معاملے میں جو مکھی سرگنا ہے تھانا سیویل لائن کا لیشٹیٹ گنڈا سیلیند پوار کو گرفتار کیا گیا اور اس کے ساتھ انہیں اس کے چار ساتھیوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڈ